پی اے ایف ائر بیس کامرہ پر دہشت گردوں کا حملہ پسپا کمانڈوز کی کارروائی میں تمام آٹھ حملہ آور حلاق حملہ آور قریبی گاؤں پنٹ سلمان مکھن سے داخل ہوئے دہشت گردوں کا فون درست حالت میں مل گیا آٹھ مشکوک افراد حراسط میں لے لیے گئے کامرہ ائر بیس میں دہشت گردوں کا مقابلہ کرتے ہوئے ڈی ایس جی آصف شہید ائر کوموڈور زخمی تیارے کو جزوی نقصہ وزیر دفاع نبید کمر کا کہہ رہے ہیں کہ حملہ آوروں کی کوشش تھی کہ کامرہ ائر بیس کو تباہ کر دیا جائے لیکن موثر سیکیورٹی کی بدولت دہشت گردوں کا حملہ ناکام ہوا سپریم کورٹ میں سویس حکام کو خط لکھنے کے فیصلے پر نظر سانی درخواست کی سمات عدالت کا کہنا ہے کہ وزیراعظم دو مصبت بول بول دیں تو شاید ان کو دوبارہ نہ آنا پڑے